اب بیہار میں اپرادی بے لگام ہو چکا ہے چاہے رات ہو یا پھر دن ہو موقع ملتے ہی اب گولی مارکڑ کے ہتیہ کر دی جاری ہے چاہے عام انسان ہو یا پھر خاص انسان نہیں دیکھا جارہا ہے اب تابرتور گولیاں پرسائی جاری ہے اور لوگوں کو موت کے گھاٹ سلایا جارہا ہے یا آج پھر سے ایک دن دہارے ہتیہ کر دی گئی ہے اور یہ ہتیہ کسی اور کی نہیں بلکہ پترکار کی ہتیہ کر دی گئی ہے جہاں بیہار کے سیمانچل سے ارڑیا کے ایک پترکار کی گولی مارکڑ کے اپرادیوں نے ہتیہ کر دی ہے جہاں اب اپرادی کے دل میں ڈر کے نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ پترکار ویبل کمار یادب کی گولی مارکڑ ہتیہ کر دیا گیا ہے بے خوف اپرادیوں نے دن کے اجالے میں پترکار کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے بیہار میں اپرادی کا گراف ایک بار پھر سے بہت تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں وردی سے لے کر کے کلم تک اب سرکچت نہ رہے مانو اپرادی ساسن اور پرساسن کو خلی چیلنج دے رہا ہو کہ ہم کسی سے ڈر تے نہیں ہیں بیہار میں اپرادی کا گراف ایک بار پھر سے بہت تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں وردی سے لے کر کے کلم تک اب سرکچت نہیں رہے مانو اپرادی ساسن اور پرساسن کو خلا چیلنج دے رہا ہو اور کہتا ہو کہ ہم کسی سے ڈڑتے نہیں ہیں آپ کو بتا دے کی بیہار کے ارڈیا جلے کی رانی گزج کے دینک جاگرن کے ریپورٹر ویمل کمار یادب کی آج صبح بدماثوں نے پہلے اس کے گھر کا دروازہ کھٹ کر آیا پھر آواز دیا جب پترکار ویمل کمار باہر آئے تو اچانک اس پر فائرنگ کر دیا گیا یا جس سے موقع پڑھی اس نے دم توڑ دیا گھٹنا بیہار کے سیمان جل چھیترے کے ارڈیا جلہ کی رانی گزج تھانا چھیترے کی بیل سرا کے ہیرو سورم کے پیچھے اس دید گھر کا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتانا جروری سمجھتے ہیں کہ آج سے دو سال پہلے ٹھیک اسی طرح سے ان کے سرپنچ بھائی کی بھی ہتیا اسی طرح سے کیا گیا تھا جس کا وہ مخے گواہ تھے معاملہ کی حقیقت کیا ہے اس کے شانبین کے لیے پرساسا اپنے آستر سے کام کرنے میں لگ گیا ہے یا اس سے پہلے بھی پترکار پر دباؤ بنایا جارہا تھا کہ وہ گواہی سے پیچھے ہڑ جائیں مگر پترکار بیمل کمار ڈڑے نہیں انہوں نے بے خوف ہو کر کے کوٹ میں گواہی دینے آ رہے تھی جس سانتی سانتی بیمل یادب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے خوف ہو کر کے پترکاریتا کو انظام دے رہے تھی جس اپنی پترکاریتا کے جریعے ہوئے اکثر سچائی کا آئینہ بن کر کے اپرادیوں کے خلاف لکھ رہے تھی کئی مافیوں کے خلاف بھی انہوں نے پترکاریتا کیا تھا جس سانتی سانت کئی خطرناک گروہ کے بارے میں وہ اکثر لکھتے رہتے تھی بہرحال ہتیا کیوں ہوئی کس نے کیا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا جلد باجی ہوگا اراریہ پرشاشن پوری طریقے سے معاملی کی گمبرتا کو دیکھتے ہوئے اپنے کام میں جڑ گیا ہے جب ویمل کمار تو اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن اپنے پیشے ہوئے اپنی ایک بیٹی ایک بیٹا اور بیوی کو چھوڑ گئے پترکاریتا زگت کے لیے آج کا دن کافی دکھت ہے یہ اراریہ کی دھرتی سے ایک سچا اور ایماندار پترکار کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے کھو دیا گیا ویمل کی موت کی خبر سنتے ہی سیمانچل کے سبی پترکاروں میں گم اور گصہ کا ماحول ہے سوسل میڈیا پر لوگ تیجی سے لکھ رہے ہیں کی آخر بیہار کی کانون بیبستہ کو کیا ہو گیا ہے کیا اب سچائی لکھنا جرم ہو گیا ہے کیا اب سچ لکھنے کی قیمت جان دے کر چکانی پڑے گی گر کانون بیبستہ کا یہی احال رہا تو پھر سچائی کون لکھے گا کیسے کوئی ہمت کرے گا اراریہ کی دھرتی نے اس سے پہلے کہ اپنے جعبانز ایسیچو کو سمجھتے پور کی دھرتی پر گوا دیا تو وہیں اپنے ہی گھر پر ایک بیباگ آواز کو صدا کے لئے موت کی نیند اصلا دیا گیا جب سمیں آ گیا ہے کہ بیہار سرکار اپنی کانون بیبستہ پڑے بیچار کرے انہیتہ بپخش دورہ جنگل راج کا جو آروپ لگایا جا رہا ہے وہ کہیں اسی جنتہ حقیقت نہ سمجھ جائے اپنی ساخ بچانے کیلئے سرکار کو چاہیے کہ ہتھیاروں کی گرفتاری جلد سے جلد ہو اور دوستیوں کو سخت سے سخت سجادلوائے جائے دوستو یہ اپڈیٹ بحیث ہے یہ دکھت اپڈیٹ آپ کو کیسا لگا آپ اس دکھت اپڈیٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بک کہہ سکتے ہیں ساتھ یہ آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سٹیڈ بھی کیجئے تو چلے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے بھارت